اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ بھی اردو کے اس کورس میں جوئن ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو نویٹی فیکشن کے ذریعے مل جائے تا یہ آج کا جو ہمارا چوتھا دن ہے اس میں ہم آج پڑھیں گے اور آج کا جو پارٹ نمبر فور ہے اس کا جو سبق ہے وہ انگلیش میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے با کے با بی کے بعد آئی ہوتا ہے تو اس کو بی پڑھتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی ساؤنڈ کبھی ڈبل ای کے ذریعے بھی یوز ہوتا ہے جیسے بی ڈبل ای ال تو وہ بھی بیل لیکن اب فرق کیا ہے تو یہ با کے بعد کبھی آئی آتا ہے اور کبھی با کے بعد ڈبل ای آتا ہے اسی طرح اگر علیف کے نیچے زیر ہو تو اس کو بھی ای پڑھتے ہیں لیکن علیف کے بعد یا ہو اس کو ہم یا کہتے ہیں یہ ہے یا تو علیف کے بعد یا ہو تب بھی اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ای ہی رہے گا اس طرح پے کے بعد یا ہے تو یہ پی ہی رہے گا لیکن جب پڑھیں گے ہم اور اس کو یوز کریں گے تو آپ دیکھ رہیں گے کہ یا جب دوسری رب سے ملے گا تو وہ دو نکتے میں بدل جاتی ہے یا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ دیکھئے پے اور یا مل گئے تو یہ پی اور رو تو یہ کیا ہو گیا پیر ہے نا تو اس طرح یا کے جو مشک ہے وہ ہم تمام حروف علیف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہے عربو میں اردو میں جو 52 آلفابیٹس ہیں ان تمام کے ساتھ یا کی چھوڑ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کلمات چھوٹے چھوٹے شبد اور اس کے بعد کچھ جملوں کو بھی پڑھیں گے آج کی اس ویڈیو میں تا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تب دیکھ سکتے ہیں یہ علیف ہے اور اس کے ساتھ پلس اور یا تو یہ کیا ہو جائے گا ای ہے نا اور علیف کے نیچے زیرو تب بھی ای لیکن لکھنے کے محل سے اور پڑھنے کے اعتبار سے ساؤنڈ سے ہم آئے گا لیکن جب کوئی لکھنے کا کہے یا جب آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہو تو ہمیں گلتی نہیں کرنی یہ اس میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ کہاں پر یا آتا ہے اور کہاں پر صرف زیر آتا ہے اب دیکھیں آپ آئین ہیں اور اس کے بعد پلس اور یا تو یہ کیا ہو جائے گا ای اور دال ہے تو کیا ہو جائے گا اید اب آئین کے نیچے زیر اور دال اگر ڈائریک لکھ دیتے یا کے بغیر تو یہ گلت ہو جاتا اور ہم اس کو پڑھ بھی نہیں باتے کیا پڑھتے اید یعنی آئین کے بعد یا آئے گا اور دال تب جا کے یہ اید بنے گا اور یہ صحیح ہے اور یہ پڑھنے والے کو جاننا ضروری ہے کہ کب یا آتا ہے اور کب صرف زیر آتا ہے اب دیکھیں پی پلس یا تو کیا ہو جائے گا پی اور رو تو یہ دیکھیں پیر اسی طرح بے اور ہاں مل کر آپ کو معلوم گا یہ بھا بن جاتا ہے بھا کے ساتھ یا کو پلس کریں گے تو کیا ہو جائے گا بھی اور یہ اڑ تو کیا ہو جائے گا بھیڑ یا نا کیا بھیڑ ٹھیک ہے اس طرح آگے دیکھئے تین سے چار حرف ملیں گے تو کیا بن جائے گا اب دیکھیں آپ میم اور پلس علیف تو یہ کیا ہو جائے گا ما اور لام اور یا تو مالی یا نا مالی ٹھیک ہے اس طرح نون پلس یا تو یہ کیا ہو جائے گا نی اور لام پلس علیف تو لا نی لا اور ما یہاں دیکھ سکتے ہیں نی لام یا کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو دھیان رکھنا بلکل توجہ سے دیکھیں آگے ہر حرف کے ساتھ یا کی مشکل لیتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے ساؤنڈ تو تمام کا ایک جیسا ہی ہو جائے گا جس حرف کے ساتھ یہاں آئے گا لیکن دوسری حرف کے ساتھ اگر یہاں ملتی ہے آگے تین چار حرف ہے اور بچ میں یہاں ہے تو اس کا ساؤنڈ اس حساب سے ہوگا جو وہاں پر لکھا ہوا ہے جو شبد وہاں پر لکھا ہوا ہے اس حساب سے اس کو ہم پڑھیں گے جیسے یہاں تو سب کا اوست سیم آئے گا یعنی کہ جیسے ا با کے ساتھ یہاں تو ب پ ت ت ج چ ہی اور یہ جو ملتے ہی نہیں جو پورے ہی رہتے ہیں جو آدھے بھی نہیں ہوتے ہیں جیسے دیکھیں یہ کھی یہ تو آدھا ہو جاتا ہے لیکن آگے دیکھیں یہ دال ہے اور یہ چار حرف یہ پورے ہی رہتے ہیں لیکن یا لکھاؤ تو یہ دی ڈی اس طرح ری زی سی شی سود یا سی تو یا تی اسی طرح آین اور یا عی گین اور یا گھی فی یا فی کی آف یا کی گاف یا گھی لام یا لی یہ می نی وی ٹھیک ہے اس طرح آگے ہی دیکھیں آگے اور اب دیکھیں وہ با اور حامل کر با بنتا ہے تو یہ یا بی مجھے بی وہی بی اس طرح لکھا جاتا ہے بی اس طرح پی تھی ہی نا اور یہ تھی جیم اور ہا جی چھی دھی دھی ہی نا کھی کافرا کھی اور یہ گھی گھی ٹھیک ہے اور یا اور اوپر حمزہ تو یہ کیا ہو جائے گا ای دیکھیں آگے اب دو حرف تین حرف سے مل کر یہ یا کا استعمال ہوگا آپ دیکھیں یا جب دوسری حرف سے ملے گا یا بیچ مائے گا تو وہ دو نکتوں میں یا کی جو شکل ہے وہ بدل جاتی آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے پارٹ نمبر دو میں اب دیکھیں تین تے اور یا تو تی اور نون تو کیا پڑھیں گا ہوں اس کو تین اس طرح سین لین اب یہاں یا کا دیان رکھیں ہمیں کی بیچ میں یا آئے گا بین اس طرح تین بیم اس طرح جیم اب دیکھیں بے اور یا بھیم اس طرح ریم پیر تے یا تیر تیر چیر کھیر میر ویر آئے آگے اور بھی کلمات ہے اور بھی مطلب کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہے چھوٹے چھوٹے شبد ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں بہت کام کہ یہ آپ کا اردو کافی اس سے ہنڈل ہو جائے گا جیم اور یا جی اور یہ بہ بے اور ہا اردو میں بلکل دھیان سے دیکھنا آپ کو نکتے نکتے کا حساب رکھنا ہے کہ نکتہ پہلے ہے بعد میں کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جیسے جیم کا نکتہ پہلے ہے تو جیم یا جی اور یہ جی ب اس طرح چ یا یا کے نکتے دیکھیں ڈائریک نیچے دیو ہے چ یا چ اور یہ کھوکا نکتہ اوپر ہے چ اس طرح دید سیپ شیر فیس گیت ٹھیک ہے اس طرح آگے دیکھیں بیج ٹھیک ٹھیک ٹک کرنا ہوئی ٹھیک ڈھیل ڈھیل ہے نا ٹھیک ہے اس طرح چیز کوئی چیز کے بارے میں ہم جو لکھتے چیز یہ چیز وہ چیز تو یہ چے یا چیز اور ذات چیز اس طرح نیم اور آگے ہے ریچ رویا اور یہ چھے ہے ریچ اس طرح بیس اب آگے دیکھئے یہ ہے تی یا تی اور سین تیس اس طرح فیل نیل کیل چیل چیل ہے نا اس طرح سیتا چیتا گیتا دیکھیں اب یا والے تمام حرف کے ساتھ تمام الفاظ آ جائیں گے اس طرح کیا ہے چا اور بایا چابی اب دیکھیں یا لاشٹ میں آئی گی تو کس طرح اب پہلے کیا بتایا یا بیچ میں تھی اب یا یہ لاشٹ میں آئی گی تو کس طرح آئے گا لفظ اور کلیمہ چابی کافی کافی مجھے اتنا کافی ہے نا وہی کافی یہ کافی بھی اس طرح ہی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح پانی را راتی یہ دو نکتے ٹھیک ہے اوپر ایک نکتہ میڈی ہے راتی اس طرح بھا جی ہا جی کہتے ہیں نا ہا جی ساپ وہ اسی طرح آتا ہے نا ہا جی اس طرح پا جی پا جی پا جی پگڑی والے پا جی ساپ اس طرح دیکھیں آگے گھاڑی ساڑی جھاڑی اب دیکھیں چ چ ٹ ٹ چٹائی اب ہمزہ کے ساتھ یہ آیا ہے چٹائی ای کا ساونڈ آئے گا اس طرح می تھائی اس طرح اب دیکھیں پے پڑھائی میڈڑے اور ہا دونوں آتے ہیں پڑھائی پڑھائی کرنا یہ پڑھائی ٹھیک ہے اس طرح کیا ہے آگے ہا ہے پھر یہ زیر ہے کاف کے نیچے نا کافیا حکیم اس طرح عین لامیامیم علیم شریف زمین دیکھیں یہاں پہ بھی بیچ میں میم ہے زمین ایران ہے نا اس طرح کیا ہے یہ دلیل دلیل اس طرح آگے ہے یہ قوف ہے فی اللہم قلیل قلیل اس طرح جلیل اب دیکھیں آگے دال اور ہا مل کر دھ بن جاتا رو دھر اور تیہ دھرتی ہے نا دھرتی یہ بھرتی اس طرح آگے چار سے پانچ شروع مل کر یہاں کب استعمال ہوتا ہے بتا رہے ہیں زی کے نیچے تو زیر ہے تو زی نون زندگافیا زندگی بندگی دیکھیں ٹٹے اور یا تو ٹی اور واو یا واو تو ملتا نہیں نا بادوالے حرف سے پہلے والے حرف سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بادوالے حرف سے نہیں ملتا تو ٹی اور واو یا ٹی وی ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں آگے بے اور یا بی واو یا بی وی وایف ہے نا اس طرح رے علیف رازی ٹھیک ہے اس طرح اب علیف فا افعی زبانی اب دیکھیں تقدیر چار حرف سے پانچ حرف تقدیر اس طرح تقریر دیکھیں اب تے علیف تا سایا تاسیر ہے نا تاسیر پڑھیں گے تاسیر اس طرح تا آئین تا میمیا تعمیر تعمیر کرنا بنانا ٹھیک ہے اس طرح تحریر تا رویاری ہے نا رویار تحریر اس طرح تازیر دیکھیں اب دالیا دی وار دیوار اس طرح شہید اب دیکھیں آگے کچھ جملے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملے مطلب کہ آپ کے لئے بھی آسانی ہے اس میں ٹھیک ہے دیکھیں آگے کیا ہے اید منا ٹھیک ہے اب دیکھیں بلکل آسان ہے قوف ق رویار قریب آ دیکھیں اب آگے جینا جیم یا نون علی جینا سک کھیر کاف اور ہا مل کر کھ اور یا کھیر یہ رو ہے کھیر بنا ارد میں دیکھیں ہر نکتے ہر شوشے اور ہر لبس کا کچھ نہ کچھ مطلب اس میں لکھا ہی ہوتا ہے جیسے یہ کاف اور ہا مل کر کھ ابھی یا دو نکتے تو یا ہی ہوگا اور رو کا شوشہ لگ ہے تو اس کو پورا مطلب ہمیں پڑھنا ہے کھیر بنا اور زیادہ پڑھیں گے تو ہماری زیادہ مشک ہو جائے گی تو پڑھنے میں آسان اس طرح سالی پہن دلیل کر اس طرح جلدی رکھ یہ رو تھوڑا سا میٹ گیا یہ رو پورا ہے رو اور کاف اور ہا میں لکھا جلدی رکھ اس طرح کیا ہے تفصیل تا اور فا تفصیل لکھ دیکھیں اب لام کے نیچے زیر نہیں ہے لیکن ہمیں اب لکھ پڑھیں گے آپ نہیں یہ ہمارا تجربہ ہے اردو پڑھنے کا مطلب آپ کا بھی تجربہ ہوگا آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ آ جائے گا تفصیل لکھ اس طرح آگے کیا ہے گیت گاف یا اور تا گیت گایا اور آگے ہے وزیر آیا اس طرح آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھئے دال کے اوپر نکتہ ہے تو زال ہے نا اور لامیا زلیل مت کر زلیل مت کر یعنی رسوہ اس طرح آگے ہے کہ علیف ہے پھر یہ پے کے تین نکتے اپ اور نونیا اپنی ٹھیک ہے اپنی وردی وردی پہن اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی دیکھیں میم اور چیہ مچھلی نمکین تھی کھائی ہوگی دیکھیں باہر بے علیف باہر خلیل خول یا لام خلیل کھڑا تھا دوس کا نام ہوگا اس طرح آگے دیکھئے حالی کا مکان خالی تھا ٹھیک ہے اس طرح عید کی تاتل تا آئین تو یا لام عید کی تاتل مانے چھٹی ہولیڈے ابھی ہماری ہولیڈے ہی چل رہی ہے آپ کو بھی معلوم ہوں کہ ابھی کیا ماحول چل رہا ہے اس وجہ چھٹی اور اس کا فائدہ اٹھا دے اردو کورس کو شروع کیا گیا تو امیت کرتا ہوں کہ آپ اس کو توجہ سے سن رہے ہوگے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیر بھی کر رہے ہوں گے دیکھیں عید کی تاتل تھی اس طرح آگے رانی بھاجی پکار ہے نا کیا ہے پکا رہی تھی دیکھیں اب دیکھیں یہ جیسے میں نے جلدی جلدی میں گلتی کر دی اس طرح آپ کو گلتی نہیں کرنی مطلب اب اسٹرٹک میں تو گلتی ہو سکتی ہے لیکن یہ بالکل ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ رانی بھاجی پکا دیکھیں پکار ابھی اسی طرح آتا ہے روک اگر ساتھ میں لے لے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اب جملہ سیٹ نہیں ہوا تو میں نے فوراں گھور کرا کہ یہ پکا رہی تھی تو نہیں ہو سکتا لیکن پکا رہی تھی بس یہ مین چیز ہے اردو میں جس میں لوگ کنفیس ہوتے لیکن دیان سے اور توجہ سے کانسلٹیشن سے ہمیں کام لینا ہے دیکھا آگے کیا ہے کل سیتہ سینیا تعلیف سیتہ بیمار تھی اس طرح آگے کالین کوف لامیہ کالین پر پانی گیرا تھا اس طرح نانی کی تصویر تصویر میں سواد آئے گا تس واویا تصویر لا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ اگلا جو پارٹ ہوگا پارٹ نمبر فائیو انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے پیش کا جو مطلب مشک ہوتی ہے پیش کا جو ساونڈ ہوتی اس طرح آئے گا ٹھیک ہے جیسے انگلیس میں بی کے بعد یو ہو تو بو میم کے اوپر پیش ہو تو مو جیسے محمد میں مو تو پیش کا جو ساونڈ ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے السلام علیکم